موسیقی پھر نمازیوں پر تشدد کیا گیا اور اس کے بعد ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا حوالات میں ڈال دیا گیا اگر بات کی جائے اس حوالے سے عالمی برادری بہت معاملات پر جلدی سے رسپانڈ کرتی ہے عالمی برادری خاموش نظر آ رہی ہے جو مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے خلاف موڈی کاروائیاں کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل اسی طرح ہیں دیکھیں آج اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں بینکاب ہیں ایک طرف تو فوجی کھرے ہیں بارتی فوجی جو صرف نہتے کشمیریوں پر مسلمانوں پر ظلم کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ شخص جو نیچے کھرے ہیں سیریوں پر اور ایک شخص اوپر کھرے ہیں یہ فوج کا نہیں ہے یہ آر ایس ایس کا گنڈا ہے یعنی آر ایس ایس اور فوج مل کر بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جا کے انہوں نہ کھیل گئے اتر پردیش کا یہ علاقہ ہے جہاں پر مسلمان ایس اوپی کے مطابق ایک مسجد کے اندر چھے لوگ نواز پارے جس پہ مسجد کا کاری بھی شامل ہے جس پہ مسجد کا صفائی کرنے والا بھی شامل ہے جس پہ مسجد میں ازان دینے والا بھی شامل ہے یہ لوگ ہیں یہ فوج آتی ہے جوتے پہنتی ہے گھوٹ پہن کے ایس ایس کے ہنڈے اور فوجی اندر جاتی ہے پھر باہر نکال کر اس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں یا یہ اگر انہوں نے کوئی خلاف بردی کی ہے تو قانون پکریں گرفتار کریں دھانے میں لے جائیں فوجی پولیس میں نہیں ہے یہ فوج ہے یہ فوجی ہے جو انہیں باہر نکال رہے ہیں بھارتی فوجی ہے جو بزدر ترین قوم ہے لیکن چونکہ مسلمانوں پہ ظلم کرنا ان کی قادت ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت پہ ہونے والے اس تشدد جس کی ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں اس پر عالمی قوتیں بالکل ہموش ہیں اس پر عالمی طاقتیں ہموش ہیں انٹرنیشنل میڈیا ہموش ہے ہومر رائٹس کی وہ تنظیمیں جو براہ شوڑ ڈالتی ہیں ہموش ہیں موبتی لے کر چونکوں میں بیٹھ کر پروٹیسٹ کرنے والی تنظیمیں ہموش ہیں ان کو یہاں پر انسانیت کی تظلیل ہوتی نظر نہیں آتی انہیں یہاں پر اسلام کے مطابق مسلمان بننے والے مسلمان رہنے والوں کو جن کو ان کی عبادت گاؤں کے اندر عبادت کی اجازت ہے اس پر ہونے والا ظلم نظر نہیں آتا کیونکہ اسی وجہ سے کہ آج پوری دنیا بھی جب وبا پھیلی ہے اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور لوگ ہموش ہو کر تماشا دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات اپنا قانون لاتی ہے پھر وہ قانون ہوتا ہے جس نے پوری دنیا کو تمام عالمی قوتوں کو ہلا کے رکھتی ہے بھارت کے اندر یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے یہاں کوئی آخری واقعہ نہیں ہے یہ واقعہ بھارت کے ہر شہر میں ہو رہا ہے اتر پردیش کیونکہ اس کے مطلب کہا جاتا تھا کہ یہاں پر شاید یہ پہلے سے کم یہاں پر اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن آج اس ویڈیو نے تو بے نکاب کر دیا ہے بھارتی فوج کو اور جب یہاں سے ہماری کس سوچ سے بات ہوئی ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی جسے ہمارے پاس یہ ویڈیو آئی تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جناب بقیدہ موطی حکومت نہیں ہے احکامات جاری کیے ہیں احکامات یہ ہے کہ کسی مسجد میں ایس او پی کے مطابق بھی مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیں نہیں اچھا مسلمان گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں پتہ لگتا ہے ان کو گھر کے اندر سے اٹھا کے مارو انہوں نے یہاں تک پتہ جلا کہ وہاں پر بقیدہ یہ کہا گیا ہے کہ جب ان لوگوں کو اٹھا کے لے کر جاؤ تو جیلوں کے اس حصے میں رکھو جہاں پر کرونا کے مریض ہوں یعنی مسلمان کو مساجد سے اٹھا کر اس حصے میں رکھو جہاں پر کرونا کے مریض ہوں اور اس کے بعد ان لوگوں کو کسی صورت میں زبانت پہ نہیں دینی یہ بقیدہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظلم کی ایک آخری انتہا ہے جو بھارت کے اندر ہو رہی ہے کین سے چار دن بعد رمضان شریف کا مہین نہ آنے والا ہے رمضان شریف پہ اس طرح پچارے مسلمان گزارہ کریں گے اسی بھارت کے اندر ہم نے ایک دو روز پہلے اپنے پروگرام میں دکھایا ہے کہ ایک مندر میں جب نچلے درجے کے ہندووں کو مار پڑکیاں وہ باگتے ہیں تو مسلمان ان کی مدد کرتے ہیں ان کو کھانے کو دیتے ہیں ان کو پینے کو دیتے ہیں اپنی جوتی ان کو دیتے ہیں اپنے کپڑے ان کو دیتے ہیں ان کے گھروں میں انہیں بائی فیصلت بچاتے ہیں اور دوسری طرح بھارتی فوج مساجد میں بوٹ پہن کر داخل ہوتی ہے مساجد کا تقدس کو پمال کیا جاتا ہے مساجد سے مسلمانوں کے نکال کر انتہا کی جارہی ہے ظلم کی جی ٹھیک ہے انتہا کی جارہی ہے ظلم کی اور اس پہ آلکتیں جو ہیں وہ بلکل خاموش ہیں آگے پہ